یہ اللہ نے ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا کہ خدا معلوم کہاں پسر نوح کی داستان دوبارہ دور آئے جائے یہ مرحلہ بڑی آسانی سے سر ہو گیا نا نہیں بھائی اتنی آسانی سے کسے سر ہو جائے گا تو تربیت ہے بنیادی جیس تربیت بنیادی جیس ہے میں بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ مہدو جائی سے آگے بڑھنا ہے اور اب دامانی وقت میں بہت زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے ماں کا کفر ماں کا کفر اثرانداز ہو گیا باپ کی نبوت اثرانداز نہیں ہوئی کہنے لگے کہ تربیت فائنل ہے علماء نے کہا میں نے نہیں کہا تربیت فائنل ہے اگر گود کافی رو اگر گود تربیت کرنے والی گود کافی رو تو پڑھنے والا کافی رو جائے گا اگر تربیت کرنے والی گود مسلمان ہو پڑھنے والا مسلمان ہوگا اگر تربیت کرنے والی گود نبی ہو پڑھنے والا معصوم ہوگا میں نے نہیں کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ علماء کہہ رہے ہیں کہنے لگے اب تم بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کرو بحباروں کو کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیونکہ رسول کی گود میں پلے تو ساری خوبیاں گود کا نتیجہ تھی بھئی ہم نے کب انکار کیا یعنی ساری حسین ابن علی کے ساری خوبیاں رسول کے خاتے میں ڈالی جائیں اس سے بہتر اور کیا ہوگا حسین ان میں نہیں وانا بن حسین اب دیکھو یہاں سے مرداباد کے نعرے آ رہے ہیں تو اب میری مجبوری ہے اور یہ جملہ سنتے جاؤ میں نے مان لیا کہ میرے حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی تو اب یہ بھی تو بتا کہ یزید کی خرامیاں کس کے گود کا نتیجہ تھی بھائی رہے بھائی رہے بھائی رہے بھائی رہے سلام بھائی رہے بھائی رہے بھائی رہے کہ سلسلے گفتو پا کے جانا ہے بات کو یہیں روکوں گا تو اگر ساری خوبیاں حسین کی رسول کی گود کا نتیجہ ہے مان لیا میں نے تو بتلاو کہ ساری خرامیاں یزید کی بھائی اتنی بات تو صحیح ہو گئی نا کہ گود فیض لاکن ہے جیسی گود میں پل جائے بیسا ہوگا بھائی توجہ رکھنا اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی حسین کی ساری خوبیاں ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی اب یہ بھی تو بتاو کہ رسول کی خوبیاں کس گود کا نتیجہ تھی اونا کس گود کا نتیجہ تھی اب میں تم سے پوچھنا چاہرہ کے لئے پر اونا کسید ساری خوبیاں اونا کسید ساری خوبیاں اونا کسید ساری خوبیاں ساری خوبیاں بھائی ہے تو یہی اب میں تو جان بوچھ کے تو نہیں لائے ابو طالب پہ گفتگو کو بھائی گفتگو تو خدا ہی بھائی کیا کروں بھائی گفتگو تو خود پہنچی ہے نا بھائی عجیب عجیب مرحلیں فکریں سننا برلی سے شامل عریبہ میں میں نے ایک جملہ ابو طالب کے لیوے کہا ہے لیکن اب جملہ سنتے جاؤ بڑا اسرار ہے بڑا اسرار ہے کہ کلمہ نہیں پڑا میں کلمہ نہیں پڑا یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا بھائی سننا آرام سے سننا بہت تھوڑا سا بخ رہ گیا ہے اور اس سے فکر کو آج یہیں پہ روک دینا ہے کہنے لگے کہ ابو طالب مرد البوت میں تھے یعنی اب اس کے بعد انتقال ہو گیا اور ایسے مرض میں ایسے مرض میں رسول ابو طالب کے سرانے آئے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے میں جنت کا زامین ہوں ابو طالب نے چہرہ دوسری طرف کر لیا رسول مرد کے ادھر گئے اور کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے میں آپ کی جنت کا زامین ہوں ابو طالب نے چہرہ پھر لٹھ لیا تو رسول کو دکھ ہوا کہ میرے کہنے سے چچا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو آیت ادھرے کہ انہ کا لا تہدی من احبابت حبیب جو تمہارا محبوب ہے تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے تو اب کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو ہے تو ابو طالب رسول کا محبوب کلمہ اب یہ تو الگ ایشو ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اگر یہ آیت اگر یہ آیت اسی موقع کی ہے میں قبول نہیں کرتا ہوں میں تو مفسرین کا خون نقل کر رہا ہوں میرے نتیک ہے یہ آیت اس وقت کی نہیں ہے لیکن اگر مان لی جائے کہ یہ آیت اسی وقت کی ہے تو کیا کہا انہ کا لا تہدی من احبابت جو تمہارا محبوب ہے رسول تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے ابو طالب کون محبوب رسول ہے ٹھیک ہے نا اور کہاں ہے دیکھو ان کو کتنی جلدی تھی کہنے لگے جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی ابھی تو دنیا ہے اور جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں بھائی تیامت ہوگی مردے اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا پھر جنت جہنم کی تقسیم ہوگی بہت دور ہے نا ابھی تو کہنے لگے ابو طالب آگ کی کھڑاؤں پہنے ہوئے جہنم میں نعوذ باللہ کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی دیکھ رہے ہو کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی یعنی ابھی سے پہنچا دیا ابھی جنت اور جہنم کی تقسیم نہیں ہوئی ابھی سے ابو طالب کو پہنچا دیا لیکن اب میں کیا کروں اگر ابو طالب وہاں ہے تو اب صحیح کتاب کی ایک رواہے سنتے جاؤ کچھ بات فاضح ہوئی صحیح کتاب کی ایک رواہے سنتے جاؤ ایک بہت بڑے بزرگ نے قیامت کے سلسلے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر قیامت میں ہم کہاں ہوں گے سوال ہے یا رسول اللہ ہم قیامت میں کہاں ہوں گے یعنی توقعی تھی کہ رسول کہیں گے ہمارے ساتھ ہوگے توقعی توقعی تھی کہ رسول کہیں گے لیکن رسول نے کیا کمال کا جواب دیا ہے قیامت میں یا رسول اللہ ہم کہاں ہوں گے فرمانے لگے کلیہ دیا کلیہ اب ایک آدمی کے بات نہیں کی اگر مرؤ معمن آبا قیامت پہ ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا ابو طالب محبوب رسول اگر ابو طالب وہاں ہے تو رسول کہاں ہوگا اگر بقیامت پہنے لگے لیکن اب میں کیا کروں کہ تاریخ خبرت یہی تو کھلتا ہے جاؤ تاریخ میں اگر یہ واقعہ نہ ملے تو میری بات کو نہ ماننا ایک دن تو اب کلمہ پڑھا نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم اور میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا کبھی بات کروں گا کہ میرا ایشو کیا ہے میرا ایجنڈا کیا ہے کبھی پھر بات کروں گا لیکن میں کلمہ پہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ جملہ سنتے جاؤ ایک دن ابو جہل نے حمزہ شکاہ کر کے آ رہے تھے اور حمزہ کے دوش پہ کمان تھی حضرت حمزہ کیا جلیل و قدر شخصیت اسلام کی دوش پہ کمان تھی چلے آ رہے تھے خان کعوہ کے قریب سے گزر ہوا ابو جہل نے دیکھا کہ حمزہ آ رہے ہیں حمزہ کو ستانی کے لیے اور جلانی کے لیے اتنے رسول کو برا کہنا شروع کیا عجیب واقع ہے دیکھو اور حمزہ کو عذیت دینا چاہتا ہے رسول کو برا کہ کے جیسے ہی ابو جہل نے رسول کو برا کہا حمزہ نے دوش پہ کمان اتاری ابو جہل کا سر پھار دیا بھئی حمزہ کا کردات ہو جی ابو جہل کا سر پھار دیا اور بہت شان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے رسول بیٹے ہوئے تھے کہنے تا کہ بھتیجے بھتیجے جانتے ہو کہ آج میں نے کیا کیا کہا فرمائیے آپ نے کیا کیا نہیں بلکہ جو اصلی ہے وہ بتا دو حمزہ بتا دو چاہاں ہیں رسول نام لے کے کہہ رہے ہیں حمزہ بتا دو تم نے کیا کیا کہا بھتیجے میں نے یہ کیا کہ ابو جہل تمہاری شان میں گستاکی کر رہا تھا میں نے کمان اتاری تمہارا اس کا سر پھار دیا تمہاری محبت میں اس کا سر پھار دیا اب جانتے ہو رسول نے کیا کہا حمزہ میں اس وقت تک آپ کی مدد کو قبول نہیں کروں گا اور آپ کو چچا نہیں کہوں گا جب تک آپ کلمہ نہ پھڑ دیں سن لے آپ نے کس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے یہ بات تاریخ میں تاریخ میں کیا کہا حمزہ جب تک تم کلمہ نہ پڑ دو جب تک تم کلمہ نہ پڑ دو اس وقت تک نہ میں چچا کہوں گا نہ تمہاری مدد قبول کروں گا یعنی چچا کہنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑے مدد قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑے دوسرے ہی دن کسی نے میرے نبی پر اونٹ کی اوجلی بھیگ دی نجیس ہو گئے آئے گھر میں اور اب وہ تعلیم سے مخاطب ہو کے کہہ لیں کہ چچا فالا نے مرے ساتھ ایسا کیا کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے مہمد پڑے مہمد پڑے مہمد پڑے مہمد پڑا بس بات کل اتنی ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا ابو طالب نے کلمہ تو پڑھا تھا اب شکایت کل اتنی ہے کہ آپ کو گواہ بنا کے نہیں پڑھا